اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہالس آف جسٹس ویورت آج میں بات کروں گا خسرہ گرداوری کے بارے میں کہ خسرہ گرداوری کیا ہے سال میں کتنی بار ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کیوں کی جاتی ہے ٹوپک پر آگے بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا جو بھائی میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ کائنٹلی میرے چینل ہاؤس آف جسٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلا سوال ہے کہ خسرہ گردابری کیا ہوتی ہے خسرہ گردابری کسی بھی زمین کا کوئی سٹیٹس اس کی جو موجودہ حالت ہوتی ہے وہاں پر ملکیت کس کی ہے قبضہ کس کا ہے اور اس زمین کو کاشت کون کا رہا ہے یہ ساری معلومات خسرہ گردابری میں موجود ہوتی ہیں خسرہ گردابری کو ویسٹ پاکستان لینڈ ریویڈیو ایکٹ نائٹین سکسی سیون سیکشن تھرٹی نائن ڈیل کرتا ہے پاکستان میں جو عموماً دو فصلے ہوتی ہیں سپیشلی جو پنجاب کا علاقہ ہے یہاں پر دو فصلے ہوتی ہیں نمبر ایک فصلے ربی اور نمبر دو فصلے خریف یہ دونوں جو نام ہیں ربی اور خریف یہ عربی زبان کے لفظ ہیں اور ان کا جو مطلب ہے ربی کا مطلب ہے بہار اور خریف کا مطلب ہے خزان تو ایک فصل جو بہار کے موسم میں بوئی جاتی ہے اسے فصلے ربی کہتے ہیں یہ مارچ اپریل کا مہینہ ہے یہاں سٹارٹ کی جاتی ہے جبکہ دوسری فصل جو خزان کے موسم میں آگے ستمبر اکتوبر کے جو مہینے ہیں یہاں پر بوئی جاتی ہے تو اس کو فصلے خریف کہتے ہیں چونکہ فصلیں دو بار سال میں بوئی جاتی ہیں تو اسی حساب سے کیونکہ جو کاشتکار ہوتے ہیں وہ اگر کسی نے کوئی چینج کرنا ہو تو وہ پھر جب ایک سیزن کمپلیٹ ہوتا ہے ایک فضل جب پک کر تیار ہو جاتی ہے اس کی کٹائی بغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی کاشتکاری کے لیے کوئی نیاب بندہ اگر وہ کوئی سینے رکھنا ہو کوئی نیاب کاشتکار رکھنا ہو تو وہ پھر اس ٹائم چینج ہوتے ہیں تو اسی لحاظ سے اسی وجہ سے جو خسرہ گردعوری ہے وہ سال میں دو بار ہوتی ہے فصل ربی کی جو خسرہ گردعوری ہے وہ یکم مارچ سے لے کے اکتیس مارچ تک ہوتی ہے اور فصل خریف کی خسرہ گردعوری یکم اکتوبر سے لے کے اکتیس اکتوبر تک ہوتی ہے جو پہلی گردعوری ہوتی ہے جو مارچ کے مہینے میں ہوتی ہے اسے فصل ربی کی خسرہ گردعوری کہتے ہیں اور اسی طریقے سے جو اکتوبر کے مہینے میں ہوتی ہے تو اسے فصل خریف کی خسرہ گرداوری کہتے ہیں خسرہ گرداوری کی کیسے جاتی ہے کہ جو موزہ کا پٹواری ہوتا ہے وہ موقع پر جاتا ہے اور موقع پر جا کے وہاں سب کی موجودگی میں جو مالکان ہیں جو کاشتکار ہیں سب کی موجودگی میں وہاں پر اس کو بھرتا ہے اگر کسی نے خسرہ گرداوری کا وہ جو فارم ہوتا ہے وہ دیکھا ہو تو اکثر اس پر جو تغیرات کا کولم ہوتا ہے وہاں پر کسی جگہ وہ ایک سنگل لائن لگی ہوتی ہے اور کسی جگہ وہ کراس لگی ہوتی ہے ڈبل لائن لگی ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر فصل ربی کی کاشت ہوئی تو کوئی ایک وہاں پر کاشتکار تھا تو اگلی جب فصل آئی تو وہ وہی آدمی اس کو کاشتکاری کر رہا ہے تو وہاں پر ایک لائن لگاج دی جاتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے جو پہلے سے کاشتکار ہے وہی بدستور اب بھی چلا آ رہا ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی اسی طرح جب دوسری فصل بھی اسی آدمی نے اسی کاشتکار نے کاشت کی تو پھر اس ٹائم دوسری لائن لگا دی جاتی ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں فصلیں اس سال کاشت ہوئی ہیں تو یہ کاشتکار وہی بدستور پہلے والا چلا آ رہا ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی خسرہ گرداوری کے تین ریجسٹر ہوتے ہیں نمبر ایک نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو فصلوں کی انسپیکشن وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اس ریجسٹر پر تمام معلومات درج کی جاتی ہیں نمبر ٹو تغیرات کا ریجسٹر اس میں جتنی بھی چینجنگ ہوتی ہے جو تغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے قبضے میں تبدیلی ہو رہی ہے کاشتکار کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ ساری جو انفرمیشن ہوتی ہیں کوئی بھی تغیرات کی تو اس ریجسٹر میں درج کی جاتی ہیں اور نمبر تین خسرہ گرداوری کا ریجسٹر اور اب اس کو شارٹ کر کے جس کا نیا نام ہے وہ گرداوری ریجسٹر کر دیا گیا ہے پہلے خسرہ گرداوری کا ریجسٹر اسے کہتے تھے اب گرداوری ریجسٹر کہتے ہیں تو یہ تین ریجسٹر ہوتے ہیں جو بیسیکلی مینٹین کیے جاتے ہیں خسرہ گرداوری کے لیے اور یہ جو تیسرا ریجسٹر ہے اس میں جو گرداوری ریجسٹر ہے مالک کون ہے قبضہ کس کا ہے یہ معلومات اسی ریجسٹر میں درج ہوتی ہیں خسرہ گرداوری امیشہ پٹواری کرتا ہے اور وہ موقع پر جا کرتا ہے تمام مالکون کو بھی بلاتا ہے وہاں پر جو کاشتکار وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں تو ہمیشہ موقع پر جا کے کی جاتی ہے جب بھی یہ کی جاتی ہے تو یہ موقع پر پٹواری لازمان جاتا ہے اگر کسی علاقے میں پٹواری نہیں جا رہا تو اس کے لیے پھر پروسیجر یہ ہے کہ اپنے تحصیل آفیس میں ایسی صاحب کے نام ایک اپلیکیشن لکھیں درخواست برائے خسرہ گرداوری تو اس میں اپنے ملکیتی ثبوت وغیرہ ساتھ لگا کے آپ اپلیکیشن کے ساتھ وہ آگے فارورڈ کریں پھر ایسی صاحب آگے تحصیل دار کو مار کریں گے تحصیل دار آگے گرداور کو گرداور پھر پٹواری کو مار کرے گا پھر رپورٹ آئے گی تو پھر اس کے بعد پٹواری کو موقع پر بیجا جائے گا وہ موقع پر جا کے وہاں جا کے یہ گرداوری کرے گا وہاں اپنے آفیس میں بیٹھ کے گرداوری نہیں کر سکتا اس کے لیے موقع پر جانا ضروری ہے سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ یا تو کوئی کاشتکار چینج ہو گیا لیکن غلطی سے پٹواری نے جب خسرہ گرداوری کی وہ بے شک موقع پر ہی گیا تھا وہاں موجود تھا اور وہاں بیٹھ کر اس نے یہ خسرہ گرداوری کی ہے یہ ریجسٹر مینٹین کیا لیکن پھر بھی غلطی سے پرانے کاشتکار کا ہی نام لکھا رہ گیا یا سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ ملکیت میں کوئی اس طرح کی گڑ بڑ ہو جاتی ہے کوئی چینجنگ ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہاں لکھتے ہیں تو چونکہ رشت زیادہ ہوتا ہے قوم کا تو جلدی میں اس طرح کی مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا اس کی کریکشن کیسے کرنی ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ جب پٹواری موقع پر جائے تو اپنی موجودگی میں آپ نے اس کو جو بھی تبدیلی ہے وہ اپنی موجودگی میں خود کروانی ہے اور ساتھ اس کو چیک کرنا ہے تاکہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ ادھر ہی درست ہو سکے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتی کوئی ایسی غلطی پکڑی نہیں جاتی تو بعد میں بتا چلتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ نے وہی طریقہ اپنانا ہے کہ آپ نے ایسی صاحب کو اپلیکیشن لکھنی ہے ایسی صاحب کو درخواست پر درستگی نام یہ لکھنی ہے اور ساتھ میں اپنا وہی ملکی تھی جس طرح پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے تو وہ ساتھ لگا کے آپ نے وہ درخواست فارورڈ کرنی ہے پھر ایسی صاحب وہی پروسیجر یہ جتنی بھی درخواستیں جاتی ہیں ان پر پروسیجر یہی ہوتا ہے کہ رپورٹ کے لیے ایسی صاحب تیسیلدار صاحب کو مار کرتے ہیں تیسیلدار صاحب گرداور کو مار کرتے ہیں اور گرداور پھر پٹواری کو مار کرتا ہے پٹواری پھر اس کو اپنا ریکارڈ دیکھ کے اس پر ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے جو پھر ایسی صاحب تک جاتی ہے اور پھر وہاں سے آرڈر آتا ہے کہ یہ چینجنگ کر دی جائے تو وہ چینجنگ جو بھی ہوگی وہ درست کی کر دی جائے گی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اگر خاتہ شریک ہیں یا کوئی ایسے بڑے معاملات ہیں تو اس صورت میں پھر اگر نام چینج اس طریقے سے کوئی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ تبدیلی نہیں ہو رہی تو پھر اس کے لیے آپ نے سیول کورٹ میں جانا ہوگا سوٹ فور ڈیکلیریشن استقراری حق کا دعویٰ کرنا پڑے گا آپ کو پھر کوٹ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کو آرڈر کرے گی کہ اس کی یہ درست کی کر دی جائے تو پھر اس صورت میں وہاں سے درست کی ہوگی اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی اس طرح کی چینجنگ ہے تو وہ پھر جو میکمو مالخ ہے ایسی صاحب وہ خود ہی کر دیتے ہیں کئی جگہوں پر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو زمینیں ہوتی ہیں وہ ٹھیکے پر دی جاتی ہیں وہاں پر کوئی کاشتکار نہیں ہوتا بلکہ زمینیں ٹھیکے پر دی جاتی ہیں تو جو زمین کا مالک ہوتا ہے وہ کاشتکار کے خانے میں اپنا ہی نام لکھواتا ہے کاشتکار کی جگہ اپنا ہی جو مالک کا نام ہوتا ہے اسی کا لکھا رہ جاتا ہے تو اس صورت میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس بھی آدمی کا نام کاشتکار والے خانے میں لکھا ہوگا تو جو ٹیکس گورمٹ بھیجے گی تو وہ اسی آدمی کے نام پر بھیجے گی تو اس صورت میں پھر ٹیکس مالک کو خود ہی دینا پڑے گا اس لیے یہ چیز خود دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کسی اپنی زمین کسی کو ٹھیکے پر دی ہے تو پھر کاشتکار کی جگہ کوشش کریں کہ اسی کا نام لکھوا دیں تاکہ فصل کاشت وہ کر رہا ہے تو ٹیکس آپ کو نہ دینا پڑ جائے کیونکہ ٹیکس اسی آدمی کو بیجا جائے گا جس کا نام یہ جو کاشتکار والا خانہ ہے اس میں لکھا ہوگا تو لہٰذا اس چیز کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور اگر اس میں کوئی تبدیلی کروانی ہے تو جس آدمی کے نام پر آپ نے ٹھیکا دیا ہوا ہے تو جب بھی خسرہ گردابری کرنے کے لیے پٹواری موقع پر آئے تو آپ اس کا نام کاشتکار والے خانے میں لکھوا دیں تاکہ ٹیکس بھی اسی کے نام پر جائے اور وہ ٹیکس پے کرے ایسا نہ ہو کہ فصل کوئی اور کاشت کر رہا اور ٹیکس آپ کے نام پر آتا رہے اور آپ کو بھرنا پڑے تو بھی اور یہ تھی آج کی ویڈیو خسرہ گردابری کے بارے میں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے جگہ کومیٹ سیکشن میں فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ